اسلام علیکم ناظرین پوائنٹ ٹو پوائنٹ کے ساتھ اسچد نماز ورائچ آپ کے خدمت میں حاضر ہے ملک میں جاری سیاسی محاض عرائی ہر مزدد ہوئے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے سیاسی تقسیم کا رنگ گہرا ہوتا جا رہا ہے اس پہ طرفہ تماشا یہ کہ ملک میں جاری جلسہ سیاست نے اس میں مزید شگاپ ڈال دیا ہے اس موجودہ سیاسی انتشار سیاسی تقسیم کا قصور وار کون ہے اس کے نقصانات کیا ہوں گے اور اس کا نقصان کس کو اٹھانا پڑے گا آج ہر پاکستانی اس تشویش میں مبتلا ہے کہ جو موجودہ سیاسی و معاشی بہران ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس سے ملک کو کیسے نکالا جائے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اپنے پروگرام میں ہم یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں بلاور بٹو زرداری آئی ایم ایف سے مذاکرہ کو کامیاب بنوانے کے لیے امریکہ تشریف لے گئے ہیں بلاور بٹو زرداری کا امریکہ کا دورہ کس قدر خوشائند ہوگا کس قدر سمر آور ہوگا اور اس کے نتائج کیا ہوں گے درونے خانہ یہی کہا جا رہا ہے کہ بلاور بٹو زرداری یہ ایک ٹیسٹمنی دینے گئے ہیں کہ اگر ہمیں یہاں قبول نہ کیا گیا تو سیاسی انتشار سیاسی تقسیم اور سیاسی افراد افراد کی پروردہ قوتیں دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گی آئی ایم ایف کا پروگرام کس نہ کسی حد تک اتنی ریلیف دی جائے کہ پیٹول ڈیزل بجلی اور گیس پر سبسیڈی بھی برقرار رہے اور ہمیں کچھ وقت مل جائے تاکہ ہم عوامی ریلیف کو کسی نہ کسی حد تک ممکن بنا سکیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ پنجاب میں جو پہلے سے جاری آئینی بہران تھا اس میں اضافہ ہو گیا ہے سپریم کورٹ کا جیسے ہی یہ ورڈکٹ آئی ہے کہ منحرف عراقین اسمبلی کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اور اس میں الیکشن کمیشن میں جو پیٹیشن دائر کی گئی تھی جو کیس دائر کیا گیا تھا پنجاب اسمبلی کے پیٹی آئی کے منحرف عراقین کے حوالے سے ان کے حوالے سے بھی ایک آدھین تک فیصل آ جائے گا جب ان کا ووٹ شمار نہیں ہوگا اور زیادہ انکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق نہیں دے گا تو پھر صورتحال کیا ہوگی مسلم علیکم نون اور پیٹی آئی دونوں کی ایکسریت ختم ہو جائے گی وزرینہ پنجاب حمزہ شہباز کے خلاف پیٹی آئی آج ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے کہ ان کو وزارتِ اللہ سے نکالا جائے وزارتِ اللہ کے منصف کے لئے لائق نہیں کیونکہ یہ اپنی ایکسریت خوا دیں گے ہم پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا جو گو مگو کی صورتحال ہے پنجاب کی حکومت اس پہ کیا ایکشن لیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اپنے پروگرام میں ہم یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ معاشی صورتحال پار ارکانِ اسمبلی ارکانِ کابینہ کے ساتھ مشاورت کے بعد وزیراعظم شہباز شریف قوم سے خطاب بھی کریں گے کیا ان کا جو خطاب ہے بجلی کی جاری لوڈ شیڈنگ مہنگائی سے ستائی ہوئے عوام کے لئے ہوا کا تھنڈا جونگ کا ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ناظرین پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما آپ مصنف بھی ہیں شائر بھی ہیں عدیب بھی ہیں کارم نگار بھی ہیں پروفیسر منور اقبال صاحب المعروف پروفیسر بھو علی صاحب پروگرام میں پروفیسر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سیاست سیاست جلسہ جلسہ جلوس جلوس کھیلا جا رہا ہے عوام کے سینٹیمنٹ سے بھی کھیل رہے ہیں سیاستدان عوام کے سینٹیمنٹ سے کھیلتے ہوئے کم از کم یہ لحاظ نہیں رکھا جا رہا سوچتا ہے ہاں پاکستانی جو سیاسی اور معاشی اب تر صورتحال ہے اس کا حل تلاش کرتا ہے یعنی کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاسی تقسیم کا گہرا ہوتا شگاف ہے اس کے آگے بند کون باندے گا آپ کیا سمجھے جو ملک میں بہرانی صورتحال جاری ہے اس کا ذمہ دار کون ہے شکریہ اسجد نبا صاحب آپ کا جو اسوال ہے کہ ملک میں جاری بہرانی صورتحال جو ہے اس کے حوالے سے بات ہم شروع کرتے ہیں یہ اتنا پھیلہ ہوا سوال ہے کہ اس کے جواب کی تلاش میں ہمیں بہت پیچھے جا کر پاکستانی تاریخ کے تاریخ پاکستان کے بس منظر میں جا کر اس کا جواب تلاش کرنا پڑے گا ہمارے ہاں ایک معمول چلا آ رہا ہے تجزیاتی معمول ملکہ اب تو وہ ایک تجزیاتی روایت بن کر رہ گئی ہے چاہے وہ شاستدان خود کریں یا تجزیہ کار کریں ہر بہران کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو اور گزری ہوئی حکومتوں کو قرار دے دینا حالانکہ ایک حقیقت پسند جو ہوتا ہے وہ درپیس صورتحال کا سامنا اپنے آساب سے کرتا ہے نہ کہ وہ گزرے ہوں پر یا گزشتگان پر ساری مداری ڈال کر یا اداروں پر اس کا نزلہ جو ہے وہ سارا گرا کر خود سبق دوش ہو جائیں یہ طریقہ ایک آر جو ہے اب بدل نہ ہوگا ہمیں جو بھی صورتحال برسے میں ملتی ہے جب ہم حکومت میں آتے ہیں جب ہم کسی ذمہ داری پہ آتے ہیں جب ہم کوئی عہدہ سنبھالتے ہیں کوئی ایک کسی ذمہ داری کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ اس صلحے میں ایک وصحاب دوں گا کہ زوری فکراری گھٹو کو ایک ملوے کا دھیر جو ہے اس شکل میں پاکستان ملا تھا اور ایک شکست خردہ مورال ٹوٹی ہوئی کون جو ہے وہ اس کون طریقہ نگی ہے حجوم ایک بھیڑ بے سمت سا ایک حجوم انہوں نے کبھی پیچھے مڑھ کر جو گزرے ہوں پر ذمہ داریاں ڈالنے کے بجائے ڈے ون سے روزے اول سے اپنا کام شروع گیا سرسید احمد خان کا ایک بڑا مشہور کال ہے کہ جب کسی کون پر انہتات یا زبال آتا ہے ڈکلائن آتا ہے تو وہ کسی ایک جہت یا کسی ایک شعب آہی زندگی تک محدود نہیں ہوتا وہ تمام شعب آہی زندگی کو ہر جہت کو قومی زندگی کی ہر جہت کو اپنی لکیٹ میں لیتا ہے تو اب ہم اگر یہ کہہ سکے کہ موجودہ جو سیاسی بہرانی صورتحال ہے یہ صرف سیاسی ہے تو میں نے خیال سے یہ ہماری کم نگاہی ہوگی یا ہماری تنگ نظری ہوگی اس یہ معاشی بھی ہے سیاسی بھی ہے سماجی بھی ہے ثقافتی بھی ہے یا کسی ایک گزشتہ حکومت سے یا کسی ایک موجودہ حکومت سے جوڑنا یہ بھی آنکھیں بند کرنے کے یا سر ریت میں دینے کے مترادف ہوگا پروفیسر صاحب یہاں میرا ایک سوال ساتھ اٹیج کر لیں کہ کم از کم جو موجودہ سیاسی سیٹ اپ ہے اس میں اپوزیشن دیکھ لیں یا حکومت دیکھ لیں جس طرح ہم بھٹ کر رہ گئے ہیں کچھ کہتے ہیں یہ فلان یوتی ہیں کچھ کہتے ہیں فلان پٹواری ہیں کچھ کہتے ہیں جی فلان جیالے ہیں تو کم از کم بحیثیتِ قوم ہم کب سوچیں گے سیاسی اتحاد و یگانگرت کا جو فقدان پائے جاتا ہے کبھی اس کی کمی پوری ہو سکے گی یا نہیں یہ جو اسطلاحی ہیں ٹرمز ہیں کیا ان کا خاتمہ ہو سکے گا یا ہر آنے والے وقت کے ساتھ ہم اسی طرف اسی رو میں بہتے جائیں گے دیکھیں سیاسی فرقہ رکھنا اس میں تو کوئی قواہت نہیں ہے اے سچ لیکن تفرقہ اس بناد پر تفرقہ اس کو ہوا دینا اس کو پھیلانا اور اس کو ہاوی کر لینا خود پر ہم جیالے بعد میں ہیں یوتھیے بعد میں ہیں پٹواری بعد میں ہیں جو کچھ بھی آپ کہلیں ان کو لیکن پہلے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور اگر خدا نخصہ پاکستان پر کوئی آنچ آتی ہے تو دشمن یہ نہیں دیکھا گا کہ میں جو حملہ پر ہوا ہوں میرے سامنے میری زد میں جیالہ آ رہا ہے یوتھیے آ رہا ہے پٹواری آ رہا ہے بلکہ وہ تو ہمیں منحیصل پاکستانی پاکستانی ہونے کی حیثیت میں ٹارگٹ کرے گا حدث بنے گا اس لئے ہمیں اپنی ان شناختوں کو جو زیری شناختیں ہیں ہمیں اپنی جو بنادی شناخت ہے یعنی ہمارا جو پاکستانی ہونا اس پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ہیں پہلے ذمہ دار اولین ذمہ دار قوم ہوتی ہے افراد ہوتے ہیں جب افراد اپنے رویوں یعنی قوم اپنے رویوں کو درست کرتی ہے تو جو حکام ہوتے ہیں عوام کی طرف دے کر ان کے نبزوں پر ہاتھ رکھتے ہیں اگر عوام تقسیم کو قبول کرنے سے انکار کر دیں کہ ہمیں ان بنادوں پر نہ بانٹو ہم پاکستانی ہیں ہمیں پہلا مفاد جو ہے وہ پاکستان کا مقدم ہے تو اگر ہم اپنے رویے درست کریں جو درست جگہ ہے جہاں سے ہمیں اصلاح کا ریفارمیشن کا آغاز کرنا ہے باقی یہ جو صورتحال ہے کہ یہ جو جس کا ذکر آپ نے کیا کہ اس وقت ایک بہرانی صورتحال ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ترم یاک دریدہ ایک مصنف ہے ایک فیلوسوفر ہے کہ سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں ڈی کنسکشن تو کوئی تعمیر ڈی کنسکشن سے مراد کہہ رہے ہیں رد تعمیر نئی کنسکشن کے لئے ری کنسکشن کے لئے نئی تعمیر کے لئے آپ کو رد تعمیر یعنی ڈی کنسکشن سے گزرنا پڑتا ہے شاید ہمارا یہ ڈی کنسکشن کا فیز ہے اسے گزر کر ہم ری کنسکشن کی طرف جائیں گے رد تعمیر ہے واجب نئی تعمیر کے لئے تو اب ایک میرے خیال سے ہمیں خوش آئند پہلوس میں آپٹمسٹک رہنا رجائیت پسند رہنا ہم پر واجب ہے کہ ہم مایوسی کا اظہار نہ کریں یہ نہ کہیں کہ بس پاکستان آ گیا جنگی خانہ جنگی کی زد میں آ گیا ہے ڈی فالٹ کی یا دیوالی اپن کی زد میں آ گیا ہے یہ ڈی کنسکشن کا ایک فیز ہے ساری چیزوں کو اس سے گزر کر ری کنسکشن کی طرف تعمیر نو کی طرف جانا ہے اور سیاست اگر ملک میں موجود ہے جمہوری پروسس موجود ہے تو وہ نواب زدہ نصراللہ خان فرما کرتے تھے کہ جمہوریت سے اگر کوئی خرابی ویدہ ہوتی ہے تو اس کا علاج مزید جمہوریت ہے پروفیسر صاحب آپ نے کہا کہ ہمیں ری کنسکشن کی طرف جانا ہے یقینی تو پر ایسا ہی ہے اور اس کی تک جانے کے لیے ڈی کنسکشن سے گزرنا ہے ڈی کنسکشن سے گزرنا ہے لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں سیاسی جماعتوں کی قیادتیں ہیں ان کا کردار کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھئے اس میں ہمارے سیاسی منظر نامے پر تین جماعتیں زیادہ مدھرک نظر آتی ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانیوں کا اعتراف تو حالیہ جنہوں میں چیف جسٹس اف پاکستان جیسا محتبر ترین جو ایک ادارہ ہے وہ بھی کرنے پر مجبور نظر آئے ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جمہوریت یعنی ان کی بات کا اگر ہم لوبے لباب نکالے تو وہ یہ ہے کہ آج ملک میں اگر جمہوریت ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیوں کا سمر ہے ایک بات ہی ہو گئی دوسری بات سر یہ ہے کہ پاکستان مسلم جی کے نون جو ہے وہ بھی ایک اب سیزنڈ اور مچور سیاسی جماعت کے طور پر اُبھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ہم اس کو کچھ ریائیتی نمبر دے کر ایک سیاسی جماعت جمہوری جماعت جو ہے وہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں اس وقت ان کا رویہ جو ہے ان کے جو پولیسیز ہیں ان کے جو حکمتیں امری ہیں وہ جمہوریت نواز ہیں رہا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کا تو جماعت چونکہ اس کے کوئی عمر نہیں ہے اس کی سیاسی عمر بھی کلیل ہے ان دو پارڈی نسبت خان صاحب تو فرماتے ہیں کہ پچیس سالہ جیدو جہد ہے میرے کچھ عمر تو ہوئی سیاسی جیدو جہد میں ہمیں کچھ ایسے مراحل ہیں ایسے مسائل ہیں خان صاحب نے کبھی کسی سیاسی انٹیٹی کو کوئی بفاقی وزیر سبائی وزیر وزیر آلہ تو درقنار کبھی کسی ظلہ کورسل حتیٰ کے تحصیل کورسل تک کے نازم یا چیئرمن نہیں رہے ان کو ایک سیاسی انٹیٹی کو چلانے کا کوئی انسائٹ کوئی بصیرت کوئی تجربہ دستیاب نہیں تھا ہم ان کو بھی قصوروان اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈائریکٹ بزارت عظمہ کی کرسی پر آگر براجمہ ہو گئے کچھ لوگ کہتے ہیں کر دیا گئے لیکن ہم اس بات کو یون کرتے ہیں کہ وہ ہو گئے اچھا اب جب وہ اس پر فائز ہو جاتے ہیں تو ان کو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہومورک نہیں تھا ہمارے پاس ٹیم نہیں تھی ہم خوشگوانیوں کا شکار تھے اور ہم نے بہران کو انڈر اسٹیمیٹ کیا جس کا جو ہمیں ورثے میں ملا ہے اب یہ چیزیں تو آندی ریکارڈیں خان صاحب نے خود اپنی زبان سے اعتراف کیا ہے بارہا اعتراف کیا ہے ہمارے پاس تجربی کا فقدان تھا ہمارے پاس سیاسی بصیرت جس درجہ درکار تھی وہ نہیں تھی اور جو ٹیم اس بہران سے ملک کو قوم کو سماج کو نکالنے کے لیے چاہیے تھی وہ ٹیم مجھے دستیاب نہیں تھی یہ اب براہ راست یا بلواستہ اعتراف جو ہے وہ خان صاحب بارہا گھر کر چکے ہیں اب ہم ان چیزوں سے نکل کر الزام بلیم گیم سے نکل کر الزام تراشی کہہ لے کہ مجھے ایک مشغلہ ہوتا اس سے نکل کر اب آتے ہیں کہ اب اس صورتحال سے نکلا کیسے جا سکتا ہے ڈائلاک مقالمہ سیاسی قوتوں کے بیچ ایک ڈائلاک ایک مقالمہ انتہائی ضروری ہے اشید ضروری ہے اس وقت یعنی دیکھنا چاہیے کہ کون کس کا پروردہ ہے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ سب کا پہلا سٹیک ہے تو سب لوگ اس کو پاپنا پہلا سٹیک مان لیں اور مذاکرات میں کچھ لوگ کچھ دو البتہ ایک چیز پر سمجھواتا نہیں ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ اپنی جو عمر ہوتی ہے اپنی جو مدد ہوتی ہے اس کو پورا کرے اب اس ایک بات کو انکمپرومائز رکھ کر بلکہ جس جس کو جہاں جہاں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے پاکستان کے بقا کے لیے سالمیت کے لیے جمہوریت کے دوام اور استحکام اور دوام کے لیے جو کرنا پڑتا ہے سب کو وہ کرنا ہوگا سب کی ذمہ داری بنتی ہے کوئی بھی اگر اس وقت جمہوریت کو ڈی ریل کرتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ پاکستان کا دوست نہیں نادان نادان دوست ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین سابقہ وزیراعظم عمران خان کی جو جلسہ مہم ہے اور پھر بیس میئے ایک بعد انہوں نے اسلام آباد لانگ مارچ کی کال بھی دی ہے تو کیا یہ عمل ادھر ہی رک جائے گا یا پھر آہستہ آہستہ یہ ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے سیول نافرمانے کی تحریک کی طرف جائیں گے اور جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کا سبب بھی بن سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک جلسوں کا تعلق ہے جلسہ کرنا ان کا جمہوری حق ہے اس حق سے تو کوئی ان کو محروم لکھ رہی سکتا کوئی قوت سیاسی ہو یا ریاستی ہو کوئی ان کو اس حق سے تو محروم نہیں لکھ سکتی وہ جلسہ کریں لیکن ایک بات ذرا پیشن نظر رکھنے چاہیے جلسہ جلسہ رہنا چاہیے جلسہ بلغہ نہیں بننا چاہیے جلسہ اس وقت خطرنا گودہ جب وہ بلغہ بن جاتا ہے جیسے خالی دونوں میں کچھ انفرادی سطح پر کچھ ایگزمپلز ایسی چیز یا کسی مثالیں کوئی دیکھنے کو ملی ہیں کوئی کسی ایک سیاسی جماعت کے کارکون نے کسی دوسری جماعت کے سیاسی کارکون کو بلکہ کہلے کہ تحریک انصاف کے کارکون کو اس کے وزیرہ جب کو گھڑی جور کے لفظ سے مخاطب کر دیا یا کہلے کہ مسنور کر دیا ان کی طرف وہ گھڑی جور کا تو اس نے آؤ دیکھانا تاؤ اس کو قتل کر دیا یہ بہت خطرناک مسائلہ ٹیمپریچر اسے پانو ہوتا ہے کہ افراد کے اندر کس قدر جانا وہ ہائی ہے اس کی ذمہ دار تو بہرحال وہ قیادتیں ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو لائن دی ہوتی ہے ان کے ذہن اس درجہ گرما دیئے ہوتے ہیں ان کے ولولے حوصلے کہ وہ ایک خاص حد سے زیادہ جب بڑھتے ہیں تو ٹیمپریچر آگے دیکھو کہ ایک خاص حد سے بڑھ جائے تو وہ بخار میں بدل جاتا ہے تو بخار زیادہ دماغ بخار زیادہ رویہ جو ہوتے ہیں وہ بہرحال بخار جو ہے بہار کو لپیٹ جاتا ہے بہار کو وہ نگل جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا اس پر آ کر میرے خیال سے زمادہ بنتی ہے اس جماعت کی جس جماعت کا ہاتھ عوام کے نبج پر ہے یا جو اس وقت اپنے لوگوں کو سیاسی تحرک میں لا چکی ہے جلسہ کریں ریلی بھی نکالیں لاؤں مارچ بھی کریں لیکن اس میں ایک چیز کا خیار دکھیں اپنے مخالف کو کو عام پاکستان کا مستقبل خدا نخواستہ کہیں وہ زد میں نہ آئے اور ویسے میں جہاں تک سمجھ سکتا ہوں جہاں تک میری نظر جاتی ہے تو پاکستان کے مستقبل کو اللہ کے وضل سے کوئی خاطرہ نہیں ہے پاکستان کا مستقبل پاکستان کا معاشی سیاسی مستقبل میرے خیال سے اس صورتح سے نکل کر ایک جو ہے نا وہ مطلع ابھی اگر ابرالود ہے تو مطلع صاف ہونے جا رہا ہے آگے بڑھتے ہیں پروفیسر صاحب بلاول بٹو زرداری امریکہ کوئنچ گئے انہوں نے وہاں کانفرنس میں شرکت بھی کی آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی یہ حبریں گھرم ہیں کہ آئی ایم ایف سے جو ریلیف پیکج ہے خاص طور پر معاشی ریلیف پیکج ہے اس حوالے سے بھی یہ سفارش کی گئی ہے کہ آئی ایم ایف اپنی جو شرائط ہیں ان کو نرم کریں کم از کم ہم جو پیٹرول بجلی گیس ڈیزل پر موجود اور برقرار سبسیڈی ہے اس کو برقرار رکھا پیکج ہے اس کا حصول ممکن بنایا جا سکے آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کیا آئی ایم ایف کا ریلیف پیکج ممکن ہوگا اور پیٹرول پر سبسیڈی برقرار رہے گی اور اس کے ساتھ یہ بھی تجزیہ کیجئے گیا کہ بلاؤ بٹو زرداری کا وزیر خارجہ بننا اور بطور وزیر خارجہ امریکہ کیا دورہ کرنا یہ کس طرح خوش آئند ہے کس طرح قابل قدر ہے بلاؤ تاثب ایک بات سب مانتے ہیں میں نے اٹس کہ بلاؤ تاثب جب تاثب سامنے آجائے نظر کو اس کی اینک لگا دی جائے پھر تو حقائق مسخ ہو جاتے ہیں دھو بلاؤ آجاتے ہیں ایک بات کو سب نے مانا کہ بلاؤ بھٹو سیاست میں آئے جب پارلیمنٹ میں آئے اور اب جب کے وزارت میں آئے ہیں تو انہوں نے اپنا رویہ اپنی عمر سے دیکھیں کسی کی زبان پہ مہارت جو ہے وہ ایک الگ ایشو ہے ضرور نہیں کہ ہر شخص کو ہر زبان قوم ان کے اردو بھی بہت کمزور تھی اور وہ بھی بڑی مصالی اردو نہیں گوڑا کرتے تھے شہید بھٹو وہ بھی اپنی سیاست کے شروع کے سالوں میں لیکن یاد رکھئے سیاست اور سفارت یہ دو مہارتیں جو ہیں وہ اس خاندان کے بچوں کو گھٹی میں ملتی ہیں اور بہت ارلی یئرز جو ان کی عمروں کے ابتدائی سال ہوتے ہیں ان میں ان کے ہاں سیاست اور سفارت جو ہے وہ اپنی تمام تر جہتوں کے ساتھ زیر بحث رہا کرتی ہے تو جیسے ایک زمیندار یا کسان کے گھر میں مختلف فصلوں کی بوائی کے جو موسم ہیں وہ ان کے بچوں کو بہت ہوتے ہیں کہ یہ گھنڈل کی بوائی کا موسم ہے چاول کی بوائی کا موسم ہے کپاس کا ہے یا گھنے کا ہے تو اس کے ساتھ کہ ان کو پاگرہ پوچھا تو یہ بھی کہ کس عمر کی بھینس یہ گائے کے کتنے دانت ہوتے ہیں تو وہ ان کو گرنے نہیں پڑتے انہوں نے سالوں سے دادل لگا لیا ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ اسی طرح اس خاندان کے جو بچے ہوتے ہیں اب بلاون بھٹو بچے بھی نہیں رہے وہ تو اب 32 33 سال کے ایک مچور نوجوان ہیں ان کی سیاسی تربیت کو دیکھیں ان کی سیاسی مہارت کو دیکھیں ہر میدان میں مثلا پارلیمیٹ میں ان کی ساڑھے تین پونے چار سالہ کار کردگی کو آپ سامنے لکھ لیں تو آپ ان کی ہر ایک سپیچ دکھا کر دیکھ لیں کہیں وہ کسی اہم نقطے پر چوکتے ہوئے نظر نہیں آتے بلکہ وہ ہر اہم نقطے پر سب سے مچور اوپین دیتے ہیں اور گزشتہ جو پارلیمیٹ سال تھا اس کی سپیچ اف دی یئر سال کی بہترین تقریر بھی بیلاول بھوٹو جب جاتے ہیں تو کسی بھی دوسرے شخص کو کسی دوسرے پاکستانی کو نہیں ہے کہ وہ جو فکر علی بھوٹو شہید کے نوازے ہیں شہید بی بی کے شہید صدر پاکستان جو خود سیاسی اور سفارتی محاظوں پر اپنا لوحہ پوری دنیا سے منمات چکے ہیں ان کے وہ بیٹے ہیں تو جب آپ تین چار نسلوں کا ایک سیاسی شعور جو ہے وہ ورسے میں لے کر چلتے ہیں پھر آپ کی سکولنگ آپ کی یونیورسٹی ایڈوکیشن وہاں پہ جو آپ کی سیاسی سرکرمی رہی ہیں وہ اس بات پر گواہ ہیں اب بطور وزیر خارجہ ان کا دورہ امریکہ جو ہے یقیناً کامیاب ہوگا اور وہ امریکہ سے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ ہم ایڈ نہیں لینے جا رہے بلکہ ٹریڈ کے لیے اس کو آمادہ کرنے جا رہے ہیں اور ابھی تک آئی ہیں امریکہ سے ہوئی ہیں کہ امریکی حکام اس بات پر قائل قائل ہوئے ہیں اور مائل بھی ہے اس بات پر کہ پاکستان کے ساتھ ہم ایڈ کا رشتہ ایک طرف رکھ کر ٹریڈ کا جو رشتہ ہے دیکھئے امریکی ٹریڈ امریکہ کا سب سے بڑے جو تجارتی پارٹنر ہے وہ چین ہے بظاہر دو متحار عالمی قوتیں ہیں دوسرا بڑا جو اس کا ٹریڈ پارٹنر ہے وہ انڈیا ہے یورپ اور رشیا بعد میں آتے ہیں تو اگر انڈیا اور چائنہ چائنہ جو ہمارا بہترین دوست ہے انڈیا ہمارا ہمسا ہے یہ سب امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کر ہمیں بھی ٹریڈ ہی کا یہ آسف سلی زرداری صاحب نے اپنے دور صدارت کی ابتدائی سالوں ہی میں یہ بات کہی تھی پاکستان کلب بنائی تھا اور پاکستان کے لئے ٹریڈ اس کو اولیت دی تھی نہ کہ ایڈ کو اپنے معاشی ٹیم کے ساتھ قائل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت یہ کامیاری خوش آئند بات ہے پاکستان کے مستقل پاکستان صاحب اہم اور بنیادی معاملہ تو یہ ہے کہ معاشی پیکج مل جائے یعنی پیٹرول ڈیزل بنجلی گیس بغیرہ پر سبسیڈی بھی برقرار رہے چونکہ آئی ایم ایف یہی کہہ رہا ہے کہ سبسیڈی ختم کریں سبسیڈی ختم ہوگی تو مہنگائی کا طفان آئے گا حکومت کے خلاف پہلے ہی عوام کافی حد تک نالا نظر آتے ہیں اور جب یہ چیزیں سبسیڈی بغیرہ ختم ہو جائے گی تو صورتحال انتہائی خراب ہونے کے چانسز موجود ہیں عوام سے رہی اور جہانات جو ہیں وہ اپنی جگہ لیکن آپ اگر اور کریں تو ابھی جو چار سال کی جو لگسی چھوڑ کر گئی ہے جو حکومت یہ اس کو آن کرنا ہوگا ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ورثے میں بہران ملا ہے سب کو بہران ملتا ہے لیکن ابھی ان کا چوتھا ہفتہ ہے تو یقیناً ایک بار تو صورتحال بے قابو ہوتی نظر آتی ہے بادیوں نظر میں لیکن یہ جو دو تین جو میجر پارٹیز ہیں جس میں آپ جمعیت علماء اسلام کو بھی شامل کر لیں تو یہ سبھی کوہنا مشق تجربہ کار اور سیاسی بصیرت سے لیس لوگ ہیں انوی آپ ایک گمان رکھ سکتے ہیں خوش گمانی رکھ سکتے ہیں اور یہ خوش گمانی نہیں بلکہ درست گمان رکھ سکتے ہیں کہ یہ اس بہران پر قابو پا لیں گے رہا معاملہ جو ہے معاشی صورتحال کا پٹرول پر سبسیڈی برقرار رکھ دیں یا جتنی قیمتیں جتنا ان کی پٹرول کی قیمتوں میں پٹرول مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا بنتا ہے وہ اضافہ نہ کرنے پر یہ لوگ سنجیدہ نظر آتے ہیں تین بار اب تک پٹرول پرائسز کی قیمتوں میں اضافے کی سمری سفارشات جو ہیں اگرہ کی طرف سے جا چکی ہے لیکن تین بار ان کو مصرد کر پٹرول کی قیمتیں ہیں جو موجود قیمتیں ہیں ان کو برقرار رکھنے کا بڑھاتی رہی ہیں ان کا بجدی کی قیمتوں میں اضافے کرنے کا وہ رفتار ان کی نہیں ہے آپ جو پٹرول گیس ہے اس پر چاہے جو مایا گیس ہیں سلنڈر کی گھلیلو سلنڈر ہو یا کمیرشل سلنڈر ان کی قیمتوں میں بھی اضافے کی وہ رفتار آپ کو نظر نہیں آ رہی البتہ ڈالر کی قیمت اور سٹاک ایکشنجز کی مندی یہ دو اشاری ایسے ہیں جن پر فوری توجہ کی اور دھیان دینے کی ضرورت ہے تو یہ آنے والے دنوں میں ہمیں تبقو رکھنی چاہیے اور ہمیشہ مصبت تبقو اور خوش گمانی رکھنی چاہیے اپٹیمیسٹک رہنا چاہیے میرے بھی خیال کہ یہ بے کابو ہو جائے گا اور خدا نہ خانستہ پاکستان کسی ناغوار صورتحال کی طرف پڑھے گا بلکہ آنے والے وقت کے لیے ہم اچھا گمان رکھ سکتے ہیں اچھا پروفیزر صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو معاشی افتری کی یا بدحالی کی صورتحال ترپیش ہے کسی نہ کسی حد تک آئی ایم ایف سے ریلیف پیکج ملنے کے بعد اس پر کابو پا لے گی اٹمیز کہ حکومت اپنا اٹنیور یا مدت اقتدار پوری کرے گی جبکہ دوسری طرف شیخ رشید صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ رابالپنڈی اور اسلام آباد کی حدود میں نگران وزیراعظم کے لیے انٹرویوز ہو رہے ہیں اور اکتیس مئی تک اہم فیصلے کر لیے جائیں گے وہ تو یہ بھی ببانگ دخل کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی پرخواست کر دی جائے گی اور حکومت کے پاس اب چلنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدت اقتدار پوری ہوگی یا نہیں تمام حفظ مراتب کے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کا تمام سیاسی رہنماؤں کا جو احترام اور ان کے مراتب کا لحاظ ہے وہ پیش رہزہ رکھتے ہوئے ایک بات معلوم نہیں کیوں میں کہنے پر خود کو مجبور پاتا ہوں شیخ رشید صاحب کے بیانات کو سنجیدہ لینا انتہائی غیر سنجیدہ رویہ ہے ان کے بیانات سینئر سیاسدانہ وہ بات سینئر سیاسدانہ بھی رہے ہیں لیکن آپ کو شاید خود بہت اندازہ ہوگا کہ وہ خمت اپنا سینئر ٹھونک کا کہتے کہ میں تو گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہوں اور میں انہی کا بندہ ہوں آج تک یہی کہتے آئے ہیں یہ پہری بار رس ہوگا کہ میں اپنی فوج کے ساتھ ہوں لیکن اگر مقامل عمران خان کھڑا ہو تو میں عمران خان کے ساتھ ہوں یہ کہنا ہاتھ کے دانت معلوم نہیں اگر کوئی ریاستی ادارہ کسی ایسی صورتحال میں کوئی کسی طرح کا کردار ایسا ادار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جس کردار جو کردار پارلیمانی روایات کی روح سے کہلے کہ ان کا بنتا نہیں ہے یا اگر پارلیمان ہی ان کو اس معاملے میں کوئی ذمہ نہیں سوپتی ہے کوئی کردار سوپتی ہے کوئی تفویزہ آسائن کرتی ہے ان ڈیڈ کیس شیخ رشید صاحب جو ہے ایسی بات نوٹ کر لے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر عید کے ساتھ ایک قربانی جو ہے وہ جو دیتے ہیں بہت سی عید آئیں بہت عید تھا نا ہمارا تو ہم اس واج کی چھوڑے بھوڑے بنا کر اپنے ماتھے پر پھوڑ کر مجھے لیا کر دیتے ہیں یہ ان کا طرز سیاست جو ہے اس کو سنجیدہ لینا بڑا ہی یار سنجیدہ رویہ ہے اس لئے ان کی کسی بات کو مدد وقت کی قلت ہے سار مدد اقتدار پوری ہوگی حکومت کی طرف سے جی تمام سیاسی تحادی جو ہیں اس حکومت کے وہ سب کے سب پارلیمان کی مدد جو ہے وہ پوری کرنے پر بہت سجیدہ نظر آتے ہیں مجھے کل کا وزیر آزم کا بیان ہے انہوں نے کہا تا کہ اگست دو ہزار تئیس تک ہماری مدد بنتی ہے ہم اگست دو ہزار تئیس تک اس حکومت کو لے کر چلیں گے اور بہرانوں سے نکالیں گے مجھے وزیر آزم کہ آپ سیاسی صلاحیت پر کوئی اگر سوال اٹھا بھی سکیں ان کی انتظامی صلاحیت وہ بہرحال مستلمہ ہے پرفید صاحب پنجاب کی سطح پر دیکھا جائے تو پہلے ہی پنجاب آئینی بہران کا شکار نظر آتا ہے اس پہ طرفہ تماشا یہ کہ منحر فور پیٹی کے ارکان اسمبلی کا کیس ہے وہ ایک آدھ دن تک اس کا فیصلہ بھی سنا دیا جائے گا اور یہ یقینی عمر ہے سپریم کورٹ کی جو رائے ہے اسی کی مطابقت کے ساتھ یہ فیصلہ سنایا جائے گا اب اکثریت کسی کے پاس نہیں رہے گی فواد چودری کا کہنا ہے کہ 173 پیٹی کے پاس ارکان ہوں گے یعنی کہ دی لوٹی فائی کرنے کے بعد جو پچیس ارکان ان کو نکالنے کے بعد اور 172 جو ہے وہ مسلم نون کے پاس ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمارا پی ٹی آئی کا وزر اللہ نامزد ہو جائے گا اس کے علاوہ پی ٹی آج ہائی کورٹ میں چلی گئی ہے کہ یہ قبضہ گروپ ہیں ان کو وزارت اللہ سے نکالا جائے حمزہ شہباز کے حوالے سے ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر صدر نے 63 اے جو آرٹیکل کے حوالے سے اس پر رائے مانگی تھی سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا یہ ایک بائننگ نہیں ہے فیصلے اور رائے میں زمین انتظامیہ پر لیکن یہ فیصلہ ایک رائے آئی ہے پہلی بات یہ کلیر کر لیں رائے پر تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کی تشریف جو ہے وہ اپنے اپنے ماہرین آئین سے ماہرین قانون سے جو وہ لیتی ہیں رائے لینے کے بعد ایک فیصلہ کرتی ہیں پہلے دن دنیا خیال تھا لوگوں میں افواہیں گردش کر رہی تھے کہ حمزہ تو فوری طور پر اس کی حکومت حمزہ شریف کی وہ کل عدم ہو گئی ہے حالانکہ ایسا نہیں حکومت آج تک برقرار ہے آئین میں ایک بات بہت واضح ہے ایک بات بہت واضح ہے کہ منحرف رکن ووٹ ووٹ ڈال چکنے کے بعد وہ نااہل ہوتا ہے پھر وہ ڈی سیٹ ہوتا ہے ایک اس کا بھی مروجہ اور مسلمہ طریقہ ہے اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کام اس کا میری سمجھ سے یہ بات بہر ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے دیگی رائے کے تحت فیصلہ کرنے کا پاغند ہے اس کے پاس بھی اپنی آئینی تشریح ہے وہ موجود ہے وہ آئینی ماہرین وہ بھی ایک آئینی فورم ہے مجاز فورم ہے اس بات کا میں کسی بات کوئی پیشگوئی نہیں کر رہا رہا لیکن ایک توقع ہے ایک امیت ہے کہ الیکشن کمیشن پھر جو اس کے رجحانہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ انتہائی دلہرانہ فیصلے یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جو اس قدر دلہرانہ فیصلے اور ہر دباؤ سے آزارد وہ ایک فیصلے کیے جا رہا ہے اس کے فورم پر بہت فیصلے بہت جلد جو کہہ لے کہ وہ سنائے جانے کی امید جو آنے والی ہے یا کوئی فیصلہ آنے والا ہے ان کا ووٹ جو نے ڈال دیا ایک بار پارلیمنٹ کے کاروائی کے دوران انہیں جو ووٹ کاسٹ کر دیا اور اس ووٹ کو پارلیمنٹ نے کنسیڈر کر کے ایک شخص کو وزیر اللہ منتخب کر لیا اب یا تو ساری کاروائی اثر نو ہو نے وزیر اللہ کی یا پھر اس کو مان کر آگے اعتماد کا ووٹ آسکتا ہے گوانر جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہے وزیر اللہ کو وہ معاملہ توڑ ہیں لیکن اس وقت قوم جو گونگو کی قیفیت میں مرتلہ ہے کہ کیا حمزہ شعباد اس وقت آئینی طور پہ وزیر اللہ ہیں یا نہیں ہیں وہ ہیں رہا یہ معاملہ آئیتہ اپوزیشن کے پاس جو اس وقت پجاب سبلی میں اپوزیشن ہے ان کے پاس اپشن اوپن ہیں وہ ایک خاص مجدد کے تحت جو آئینی مجدد ہوتی ہے وہ اس کے گزرنے کے بعد لا سکتے ہیں اپنے قوت دکھانے کے لئے ادمی اعتمال کی تحریک لا سکتے ہیں لیکن سر وہ تو اب اگر الیکشن کمیشن کی طرف سے فیصلہ آتا ہے اس سے مشروع ہے جو ارکان موجود ہے منحرف ارکین کا کیس موجود ہے اگر وہ دی نوٹیفائی ہو جاتے ہیں لیکن ان کا جو ووٹ ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے پھر تو ستی خیارہ ہے لیکن اگر ان کا ووٹ بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا پھر مارڈ بی پاسیبل نیا الیکشن ہو یا اس کا کوئی آئینی تحریک کا فضا کیا جائے پھر صورتحال گمبر ہو جائے اس پر کوئی رائے دینا کام اس کا میرے ڈی ہے کب لیج وقت ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ الیکشن اس فورم سے کہ ہمیشہ پاکستان کے بھلے کی دعا مانگیں ہمیشہ پاکستان کے بھلے کی امید رکھیں اور ہمیشہ اپٹمیسٹک رہیں پاکستان کو اس کے سلامتی کو خطرات میں ڈالنے والے یا اس کے خطرات کی کہلے کہ وہ ترہ ترہ کی اس کے بارے میں حرزہ ساری کرنے والے ہمیشہ رشوہ ہوئے ہیں ناکام ہوئے ہیں نامراد رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والے ناکام نامراد رہے ہیں انہوں کی حرزہ ساری انہی کی طرف لوٹ جائے گی انشاءاللہ پروفیسر منور اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں خصوصی وقت دیا ناظرین سیاسی تقسیم سیاسی محاض رائے سیاسی چپکل اس تو ہونی چاہیے لیکن اس کا راستہ سیاسی تقسیم کی طرف نہیں جانا چاہیے سیاسی تقسیم جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے اس کے گہرے ہوتے بادل نقصان دی ہیں ان کا ملک کو سیاسی وہ آہستہ آہستہ صاف ہو جائے گا توقع ہے انشاءاللہ اور امید رکھنی چاہیے جس طرح اکبال نے کہایا کہ پیوستہ راشدی سے امید بخان پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اسٹی دنماد ورائج کو اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا خامی و ناصر ہو موسیقی